رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان میں آئیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم ریویو ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ ہم نے جو پڑا ہے وہ میں اچھی طرح آتا ہے یا نہیں تو ہمیں اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی ترجیحات تیہ کی ہیں اور ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا اور اللہ سے تعلق ہم کیسے قائم کر سکتے ہیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرنا اور عملاً کیا ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی ببو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے اور جھوٹ تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے چھوٹے مزاق میں جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے میں نے قرآن کو آسان فرمایا ہے تو پیارے بچوں آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں پتا چلے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے اگر آپ بور کریں تو کوئی چیز بھی ہماری اپنی نہیں ہے سب کچھ رب کی دی ہوئی ہے تو اس رب کو یاد کریں اب ہم آگے چلتے ہیں تو ورڈ پرابلمز ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا قویسچن ہے اشرف کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں اس نے تین ہزار روپے اپنے بھائی کو دیئے کتنے فیصد رقم اس نے اپنے بھائی کو ادا کی اب آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں ہم پرسنٹیجز کی ورڈ پرابلم کر چکے ہیں تو ٹوٹل امونٹ فائی تھاؤزینڈ ہے اور اس نے تھری تھاؤزینڈ اپنے بھائی کو دی تو کتنے پرسنٹ دی ایکس ہم نے معلوم کرنا ہے تو ایکس بائی ہنڈرڈ اس ایکول ٹو تھری تھاؤزینڈ بائی فائی تھاؤزینڈ تو ایکس کو معلوم کرنے کے لیے ہم تھری تھاؤزینڈ بائی ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کریں گے تو اس کو ہمارے پاس جواب آجائے گا سکسٹی پرسنٹ جب ہم نے اس کو سمپلی فائی کیا تو اشرف نے اپنے بھائی کو ساٹھ فیصد رقم ادا کی ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم جو پابلم ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ ایک آمین منتلی انکم آف آمین اس روپیز سیون تھاؤزن ایک آدمی کی مہانہ آمدن سات ہزار روپے ہے وہ ہر ماہ میں چھ ہزار روپے خرش کر دیتا ہے اپنی آمدن کا کتنے فیصد وہ بجت کر رہا ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ بجت اس کی کتنی ہے تو اس کے لیے ہم ٹوٹل انکم میں سے اس کی خرش نکالیں گے تو ہمارے پاس ون تھاؤزن آ جائے گا اور ہم نے اب اس کی پرسنٹیج فائنڈ آٹ کرنی ہے ایکویشن جو بنے گی ایکس بائی ہنڈڈ اور وان تھاؤزن بائی سیون تھاؤزن اور جب ہم اس کو سمپلی فائی کریں گے تو ہمارے پاس فورٹین ہول 2 بائی سیون پرسنٹ آ جائے گا تو جو اس کی پرسنٹیج سیونگ ہے وہ ہے فورٹین 2 بائی سیون اس کے بعد ہم نیکسٹ ایکزیمپل کی طرف چلتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو پرابلم ہے وہ یہ ہے ارٹیلر ہے 33.6 میٹر لانگ پیس آف کلوت ایک درسی کے پاس 33.6 میٹر لمبا کپڑا ہے ہی یوزز 2.1 میٹر کلوت فارا شرٹ وہ ایک شرٹ بنانے کے لیے 2.1 میٹر کپڑا یوز کرتا ہے اس کپڑے سے کتنی شرٹ بنائی جا سکتی ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو ہم نے ایک شرٹ پہ جتنا کپڑا لگتا ہے اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل پہ تو ہمارے پاس وہ شرٹ آ جائیں گی جو اس کپڑے میں سے نکل سکتی ہیں تو ہم 33.6 divided by 2.1 اور اس کی ایکولینٹ ایکویشن ہم نے لکھی اور اس کے بعد ہم اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا 16 تو یہ ٹیلر جو ہے وہ 16 شرٹ بنا سکتا ہے 33.6 میٹر کلوٹ سے تو اس کے بعد ہم نیکسٹ ایکسیمپل دیکھتے ہیں نیکس ایکسیمپل میں ہمارے پاس ہے کہ ایک how many jugs آپ مل کرنیے to fill a bucket of capacity to 101.15 لٹر with 1.25 لٹر jug یعنی دودھ کے کتنے جگ ایک بارٹی کو بھننے کے لئے چاہیے جس کی گجائز 201.15 لٹر ہے اور جو جگ ہے ہمارے پاس وہ ایک شاریہ 25 لٹر کا ہے ویڈیو یہاں پر stop کریں تو ہمارے پاس جو information ہے وہ ہے capacity of the bucket capacity of the jug اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ کتنے جگ چاہیے جس سے bucket fill ہو جائے تو ایکس معلوم کرنے کے لئے capacity of bucket کو capacity of jug سے divide کریں گے ہم تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 201.15 اور 1.25 اس سے تقسیم کیا ہم نے اس کو simplify کیا تو ہمارے پاس 4023 by 25 آ گیا اب ہم اس کو long deviant سے کریں گے تو ہمارے پاس 0 آنے تک 160.92 آتا ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں